دور آمی میرے ہرimi چینل ہماری آمی ریسپی ایسی لے کی ہیں وہ بہت بہت بھی مزید ہے اور یہ بہت آسانی سے بان جاتی ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ مرحبا کروکی کے نئے تو پلاش دور میں مرحبا کروکی کے لائک کریں شکریب کریں اور وڈیو کو ملحبا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شوائی ریسپی بنان کریں اگر آپ کے پاس لاکھو اور پیاز موجود ہیں یہ آپ زبر زبر سی ریسپی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ہاف کپ سوجی لیا ہے اور ہافی کپ بیسنک ہے ہاف کپ کے قریب یہ مرپس دری تھوڑا زیادہ ہے ہم اس کو کم ڈالیں گے اور مشین کو ہم دو سے پین دفعہ چڑھا لیں گے اس پہ میں نے ہاف کپ پانی پر ایڈ کیا ہے آپ کا پانی آپ نے اس کو کامل کرتی اس کو دو سے تین دفعہ مشین کو چلا دے گئے تو اپنا اس کو سائٹ پر کرتے ہیں اور نیکس شک پر کرتے ہیں یہ درمیانی سائز کی چار ازت پیاز دی اور ان کو اس طریقے سے آپ نے پتلا پتلا کٹ لینا ہے اور اسی طریقے سے میں نے یہ چار آلو لیئے اور بڑے بڑے سائز کی تھے ان کو میں نے مبال کے میش کر لیا ہے اس کے اندر رجائیں اور یہ دو ہری میچیں ہیں ایک کو آپ نے چھوٹا چھوٹا سا چھوٹا 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 choose مسائلہ کے اندر جو جائیں گے وہ یہاں پہ یہ دنیا پورڈر اور زیرہ ہے یہ اس کو میں نے رینڈ کر لیا ہے یہ ہاف چمچ ہے ہاف چمچ ہلدی ہے ہاف چمچ جو ہے وہ رینڈ میچر اور ایک چمچ نمک کی ہے ہم اس کے اندر اس کو شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو ہم پہلے ہی مکس کریں گے مکس کر لیے ابھی یہ سوجی بیسن اور دہی کا جو مکسچر ہے وہ اس کے اندر آپ شامل کریں گے اور پھر اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے مکس کرنا ہے اس میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے حالو کو اچھے طریقے سے بیچ میں مکس کرنا ہے ابھی چلتے ہیں نیکس ٹیک کی طرف یہاں پر میں نے پین میں دو چمچ اوائل لیا ہے اور یہ ہاف چمچ کی طریقے زیرہ ہے ہی مکس کریں گے اس کے اندر کے لئے ہی مکس کریں گے اور ابھی ہی مکس کریں گے ہی مکس کریں اور آنٹ کس کریں ہی مکس کریں گے اس کو اپنے لگتار چمچ کو چلا کے اس طریقے سے خوش کرنا ہے یہ دو کی شکل میں آ جائے گا سارا اس کا جو موسچر ہے وہ پانی کا وہ خوش ہو جائے گا اس کو اپنے اس طریقے سے مجھ کو چلا کے رہنے ہیں یہ ریڈی ہوگی ہے ابھی ہم اس پلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو خنڈا ہونے کے لئے لگتے ہیں یہ پلیٹ میں نے اس کو ڈال لیے اور 10 منٹ کا ہم اس کو خنڈا ہونے کے لئے رہ دیں گے یہ نیکس اس سٹ کریں گے کچھ ہے ہمارا جو وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے ابھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ خون فوہ کی چاہ چمچ ایڈ کریں گے تاکہ اگر اس کے اندر بھی موسچر بغیر ادھائے گیا ملتا ہماری اچھی تک سیٹھ کریں گے دو ہماری اچھی تک سیٹ ہوگی ہے میں نے اس کے 6 چمچ پانے والے ہوتے ہیں میں نے کونٹور پیٹ کی ہے اگر آپ کے پاس کونٹور نہیں ہے تو آپ اس کے اندر چاول کاٹا بھی شامل کر سکتے ہیں اور براد کنٹ بھی شامل کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو شیف دیں گے ہاتھوں کو پڑا سا آپ نے آئل سے گریس کا لے گا تو اس کو ہم سلنڈر کی شکل میں شیف دیں گے اور ایسے دونہ سائڈے سے آپ نے ان کو شیف دے دیں گے ایسے ایسے پناہ لیں اس کو شیٹ پہ رکھیں ایسے آپ نے اس طریقے سے اس کو شیف دے دیں گے باقی کے ساتھ بھی میں اس طریقے سے پڑا ہوں گی یہاں پہ میں نے یہ تھوڑے سے ریڈی کر لیا ہے ابھی ہم ان کو فرائی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پین میں آئل لے لیا ہے اس کو گرم کر دیں گے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم ایک ایک کو پکھا کے اس کے اندر ڈالیں گے ایک منٹ تک آپ نے اس کو بلکل شیڑنا نہیں ہے ایک منٹ کے بعد ان کی سائڈیں چینج کریں گے ابھی آرام سے ہم اس کی سائڈیں چینج کر لیتے ہیں اچھا سا کلر آ گیا ابھی ہم ان کو نکال لیں گے اور باقی کے سارے بھی میں اس طریقے سے فرائی کر لوں گی یہ مارے زبردست سنیک بنکے ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گئی یہ کتنے مزے کی بنے ہیں یہاں پہ یہ کھٹی مٹی چٹنی کے ساتھ آپ ان کو انجوائے کریں آپ انجوائے کریں